اسلام علیکم آپ نے کرنک سپریس نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مرشل بخاری وقت ہوا ہے ہڈلائیس سوات میں ملالا یوسف زائی کا سکول سوک میں تین دن بن رہنے کے بعد دوبارہ کھل گیا ملالا کی سہت کے لیے قرآن خانی ہوئی سوات میں ملالا یوسف زائی کا سکول حملے کے سوک میں تین دن بن رہنے کے بعد دوبارہ کھل گیا ہے جہاں دفتر پاکستان ملالا کی سہتیابی کے لیے قرآن خانی ہوئی مزید بتا رہے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے شیرین زادہ جی شیرین زادہ بتائے گا آج قرآن خانی کی گئی ہے یہاں پر کیا درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے دو دن کی وقفے کے بعد یہ سکول دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیفی تعداد میں یہاں پر سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور وہ قرآن خانی کر رہے ہیں ان کی سہتیابی کے لیے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ملالا یوسف زائی کو سہت دے اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ایسا واقعہ واپس نہ آئے یہاں پر سوات میں مکمل طور پر جب امن بحال ہوا اور یہاں پر دوبارہ جو رہی بلیٹیشن کا کام جاری تھا تو اس وقت خوشحال پپلی سکول کے بچیوں نے خاص کر امن کے حوالے سے کافی اہم کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی پاک پہنچ کا ساتھ دیا اور ایسے قومی ملی نغمے اور خاکے پیش کے کہ اس سے پوری دنیا کو ایک میسج چلا گیا کہ سوات میں مکمل طور پر امن بحال ہو چکا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ملالہ سبزے کی کلاس پیلو موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا بیٹا آپ یہ بتائے کہ یہ جو آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں ہم جو یہ قرآن پاک کی سبق پڑے ہیں یہ ہم اپنی سہیلی ملالہ کے لئے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جل سے جل سے ہتیابی دے اور وہ پھر سے اپنی تعلیم حاصل کر سکے اچھا آپ یہ بتائے کہ آپ اس واقعہ کے بعد پہلی دپا آپ یہاں پر دوبارہ سکول میں آئے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر لگ رہا ہے آپ کو کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے لیکن ہماری عزائم اور ارادی اور بھی پختہ ہو گئے اگر دیشتگردوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے ہماری ارادی پست ہو جائیں گے تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے ہم اور ہماری ارادی اور بھی پختہ ہو گئے اور ہم انشاءاللہ تعالی اور بھی جدو جہد کریں گے اپنی تعلیم کیلئے جی بالکل ناظرین جس طرح کہ اس نے کہا کہ ہم مکمل طور پر یہ جو ملالہ سبزے کا مشن ہے ان کا جو ویجن ہے اس کو آگے بڑھائیں گے ہم اکٹے یہ سپر جاری رکھیں گے سوات میں تعلیم کو عام کرنے کے لئے ٹھیک ہے بہت شکریہ شیرین زیادہ آپ سکول میں موجود تھے ملالہ سبزے کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ سوات میں ہم نامان بھی قائم رہے گا اور تعلیم کی جو روشنی ہے وہ بھی اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گی اس کے ساتھ یہ فیلار اس پولٹن کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے ہر خبر پر نظر رکھنے کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہر خبر پر نظر رکھنے کے لئے آپ دیکھتے ہیں